اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسط عربی زبان میں اسم وسط کے اعتبار سے دو طرح کا ہوگا جی یا نقرہ ہوگا اسم یا معرفہ ہوگا معرفہ کی عربی زبان میں کل سات اقسام ہیں جی اسم علم زید زینب لاہور اسم علم سے مراد ہے کسی خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کا نام ہو گیا اسم زمیر پرو ناؤل وہی شی یعنی ہی کے لیے عرب جو ہے وہ ہوا استعمال کرے گا اور شی کے لیے ہیا استعمال کرے گا تی سی کٹ اگر یہ ہے اس میں اشارہ یہ اگر دس مذکر ہوگا تو حازہ لگے گا مونس ہوگی تو حازہ ہی لگے گا اس میں موصول جو مذکر ہوگا تو اللہ زی لگے گا اس کے لیے جو اگر مونس ہوگا تو اس کے لیے اللہ تی لگے گا اس میں موصول دو جملوں کو جوڑنے اور زمیر کا کام دینے والے الفاظ یہ دونوں کام ہوں گے تو اس میں موصول بنے گا ورنہ صرف جوڑنے کے لیے کنجنکشن استعمال ہوتا ہے کنجنکشن نہیں آرہا ہے اس میں کنجنکٹیو پروناؤن استعمال ہو رہا ہے کتاب بھی نکرا کلم بھی نکرا کرسی بھی نکرا کسی نکرا اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں علف لام ایڈ کر دیا جاتا ہے اب الکتاب معرفہ ہے الکلم الکرسی لندن پہ علف لام لگائے ہیں جو معرفہ ہے اس پہ علف لام نہیں لگانا آپ نے نکرا کو معرفہ بنانا ہے اگر عرب نے کسی معرفہ پر علف لام داخل کیا ہوئے نا تو ہوئی اس کی مرضی ہے الشام کہتا ہے وہ الکوویت ہم نے اسی طرح ایز ایز استعمال کرنے ہیں یہ معرفہ کی ایک نئی قسم بن گی مورنف بل لام علف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا ہے علف لام ایک ہے آپ کا حمزہ اور ایک ہے لام اس کا نام ہے جی حمزہ تلوصل لفظ تھا کتاب نکرا ہم نے اس پر علف لام لگایا تو بن گیا الکتاب کیٹیگری میں لکھا ہے مورنف بل لام لام کے ذریعے معرفہ بنانے والا اصل میں معرفہ بنانے والا ہوتا ہے لام یہ معرفہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ترمنالوجی یہی ہے مورنف بل لام لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا لیکن پرابلم یہ تھی کہ لام تھا ساکن جب میں نے ساکن لام لگایا کتاب سے پہلے تو لفظ تو کتاب معرفہ بن گیا لیکن میرے لئے پرناؤنس کرنا مشکل ہو گیا لہٰذا اس لام کو پڑھنے کے لیے شروع میں مجھے ایک ایڈیشنلی زبر والا حمزہ لگانا پڑا اور یہ تھا حمزہ تل وصل مثلا اس کے پیچھے لکھا ہوا آ گیا جی زالی کا میں پڑھوں گا زالی کل کے تابو تو گویا اس کاف کی زبر کو میں ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دوں گا اور یہ حمزہ جو ہے علیف کی صورت میں لکھا کا لکھا رہ جائے گا تو یہ نشانی ہے حمزہ تل وصل کی حمزہ کا نام حمزہ تل وصل ہے اور لام کا نام لام تاریح معرف باللام جب بھی کسی تنمین والے اسم پر علیف لام داخل ہوگا تو اس کی تنمین چلی جائے گی لعوستہ جی کتابن علیف لام لگا الكتاب والکتابا والکتابی الكتابو کلمن 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 الكلمو الکلما والکلمی کرسین الكرسیو والکرسیا والکرسیی یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں ان دو لفظوں میں میں لام نہیں پڑھ رہا اور اس لفظ میں میں لام پڑھ رہا ہوں شد جلی ہوگی تو لام نہیں پڑھنا لام پہ سکون ڈلا ہوئا ہے تو لام پڑھنا ہے اس صورت میں مسئلہ ہے لام کو کہاں پڑھنا ہے اور لام کو کہاں نہیں پڑھنا ایک چھوٹا سا جملہ حق کا خوف عجب غم ہے لام کے بعد جب بھی ان حروب میں سے کوئی حرف آجے گا تو لام کو پڑھنا ہی پڑھنا حا الحق کاف کلم کاف کتاب الف الاول خا الخبیر الخوف الواحد الوحاب فا الفوز الفجر عین العلیم العالمین جیم الجبار الجلیل با الباقی الباری الباسط غین الغفور الغفار الغنی میم المنیر المالک المہیمن الملک حا الحادی الہدا یا اليقین الیتیم چودہ تو گویا چودہ حروف ایسے ہیں کہ جن سے جب کوئی لام شروع ہو رہا ہوگا اور اس پہ علیف لام آ رہا ہوگا تو لام کو پڑھنا ہے چودہ ہی حروف ہوگے جہاں پر علیف لام کا لام نہیں پڑھنا ہے ان چودہ حروف کو کہا جاتا ہے جی کمری حروف مون لیٹرز ال کمر اور جہاں پر لام کو نہیں پڑھنا وہ کہلاتے ہیں جی شمسی حروف الشمس سن لیٹرز ال جو ہے یہ انگریزی کے آرٹیکل دی کے ایکولینٹ ہے جی دا بک تو بس ایک خیال رکھیں کہ ال آپ نے کہاں کہاں نہیں لگانا ایک تو ناموں پہ نہیں لگانا اور اس کے علاوہ فی الحال آپ اس کو لگائیں گے جہاں کوئی مزید منع کرنا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہاں منع کرنا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک تھا جی وہ صدقہ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا واتو بھی لے